بسم اللہ الرحمن الرحیم خرزہ وصول کر کے بیٹی کیلئے جہیز کی جو ریمان ہوتی ہے لڑکی کی طرف سے اس کیو پر خرج کرتے ہیں اپنے گرب کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں ڈیفرنٹ یا کوئی زمین یا کوئی گاڑی وغیرہ یا خرزہ لے کر لیکن بیٹی کی جہیز کی جو لڑکی کی ریمان ہوتی ہے اس کو ہم پوری کرتے ہیں پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دراصل میں یہ جو رواج ہے یہ اسلام کے اندر نہ تو شہری طور پر اس کا حکم ہے اور نہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی اس میں حکم ہے کہ جہیز کی جو ڈیمان کو ہم پورا کرے تو میری آپ سب پاکستانی قوم کے جو والدین ہیں جو بیٹیا اور بیٹے ہیں ان سے گزارشے کے خدارہ اپنے آپ پر اور جس گر سے آپ بیٹی بیا کر لارہے ہو تو ان پر رحم کیجئے ہوئے اس جہیز کی لانت میں ختم کر دیجئے تو یہ کافی ہماری پاکستان کی بیٹیاں گروں کے اندر اووریج ہو گئی اس جہیز کی لانت کی وجہ سے کیونکہ آپ کی اور ہماری ماں جب رشتے کیلئے جاہتی ہے ہمارے کسی کی گر میں کسی کی بیٹی کیلئے تو ہمارے والدین آپ کو تو نہیں پتا آپ تو جاتے ہیں جو بیاب کا بزنس ہوگا ایکس وائزٹ لیکن ہمارے والدین بہت کم والدین ہوں گے جن کی ڈیمانڈ جہیز نہیں ہوتی وہ خاندان کو دے کر اچھ گرانے کو دیندار گرانے کو دے کر ان سے رشتہ تھی کر لیتے ہیں لیکن اکثریت کا یہی رسم و رواج ہے کہ جہیز کی ڈیمانڈ ان سے رکھتے ہیں کہ ہمارے لئے آپ نے کیا کیا کرنے لیکن والدین ہر والدین کیلئے بیٹی بہت عزیز ہوتی بیٹی سے وہ بہت پیار کرتے ہیں اور وہ چاہتے بھی ہے کہ بیٹی ہماری خوش ہو جہیز کا سامان ہم پورا کرے تاکہ لڑکے کے گرمے ہمارے بیٹی کیلئے کوئی تانہ نہ ان کو دے کہ آپ کا جہیز کا سامان کم ہے آپ کے ساتھ کوئی لڑا ہی نہ کرے آپ سے کوئی جگڑا نہ کرے کہ جہیز کا سامان ہم نے کم لائے تو خدارہ لڑکوں سے میری گزارش ہے اور والدین سے بھی کہ جہیز سے چھٹکارہ ہم لوگوں نے سے خلاف جہاد کرنا ہے یک زبان ہو کر اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھانا ہے کہ جہیز دکلانت ہے اس سے تاکہ ہماری اور آپ کی جو بہنیں ہیں بیٹیا ہے ہماری وہ اپنے ٹائم میں ان کی شایدی ہو وہ اوریج نہ ہو اکین میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا ہوگا لیکن آپ تھی والدین لڑکی کے گھر میں جا کر ان کے والدین سے جہیز کی ڈیمانڈ کر دے اگر وہ ڈیمانڈ پوری کرے تو رشتہ تہے اگر ڈیمانڈ پوری نہ کرے تو رشتہ کینسل گھر میں آ کر آپ کو کیا بولی گی آپ کی والدہ یا آپ کی بہنیں کہ لڑکی خوبصورت نہیں تھی لڑکی کا رنگ کھالا تھا یا فلان اس کا قد یہ ہو نا تو آپ کو تو حقیقت نہیں پتا کہ حقیقت میں جہیز کی جو ڈیمانڈ ہے ان کے طرف سے یہ ان کا گھر کچھا ہوگا پکا گھر نہیں ہوگا ان کا پاس گاڑی نہیں ہوگی ان کے پاس موٹرسیکل نہیں ہوگا لیکن دیندار گھرانہ ہوگا دین کے سمجھ بوجھ ہوگی ان کے پاس تو خدا رہا اس چیز کیوں پر فوکس کیجئے میرے بھائیوں اور والدین سے بھی میری ریکویسٹر کے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہماری جو مسلمان گھرانے کی جو مائے بہنیں ہیں اور جو بیٹھے ہیں تاکہ ان کو یہ آئیڈیا ہو جائے آویرنس ہو جائے کہ ہماری والدین جس گھر میں جاری ہمارے لئے رشتہ کرنے کیلئے آیا وہ جہیز کی ڈیمانڈ تو نہیں کرتے تو اس کیوں پر مہربانی کر کے شروع میں آپ والدین کو بتا دے کہ ان کے گھر پیغام بیج دیجئے کہ بھئی جہیز کے معاملے میں ہم نہیں ہیں اگر آپ کو اللہ نے تو فیق دی ہے جو بھی سامان آپ کرنا چاہے شوق سے گو ٹھیک ہے لیکن ڈیمانڈ ہماری طرف سے کوئی نہیں ہے اور نہ آپ برائے مہربانی آپ کرس کسی سے لے کر جہیز ہمارے لئے مد بنوائے یہ ایک لعنت ہے تو مجھے امید ہے کہ کیونکہ اس ٹاپکی اوپر میں جتنی زیادہ باتی بھی کروں تو وہ کم ہے کیونکہ میں نے کافی لوگ دیکھے اگستان کے اندر چار صوبہ کے اندر کافی فیمیل ہماری جو بیچے ہیں وہ بیچاری اووریج ہو گئی لیکن بات اگین آ جاتی ہوئی کہ آج اگر آپ ڈیمانڈ کریں گے اپنے بیٹے کیلئے آپ کی گھر میں بھی بیٹی ہوگی آپ سے بھی اگلا ڈیمانڈ کرے گا کتنا جہیز کا سامان دیجئے ہمیں پھر آپ کے دل پر ساگ گزرے گی آپ کتنی دفیق نہیں ہوگی آپ بیٹے کا جہیز کا سامان جا زیور یا گھر کے کوئی چیز وغیرہ یا پلاٹ جو بھی ہوگا آپ ان کو سیل اٹھ کر کے بیٹی کی جہیز کیلئے پیسے اکٹے کر کے تو اسی چیز سے آپ دیکھ کر اس چیز کو کہ وہ اگر آپ سے ڈیمانڈ کریں گے تو ضروری بات ہے جیسا کرو گے بے سبر ہوگے تو آپ اگر یہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے اگلے سے تو اگر آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا اگر جو آپ سے ڈیمانڈ کریں گا تو سمجھ دو کہ وہ لالچی ہے وہ جہیز کے سامان کا لالچی ہے تو ان سے آپ پرشتہ مت کیجئے وہ جہیز کے سامان کا لالچی ہے وہ فیملی لالچی ہے ایسے لوگوں سے آپ رشتہ بلکل کیسل کر دیجئے آپ ان لوگوں سے رشتہ کی جو دندار ہیں جو نمازی پریجی ہیں جو اللہ کو یاد کر دے اللہ کے رسول کے احکامات کو مانتے ہیں ان سے آپ رشتہ کیجئے میرے بھائیو بہنوں جو للچی افراد ہیں ان کا گر اگر پکا ہے تو آپ کو نہیں بتا گر پکا ہے ان نے کس طریقے سے گر پکا بنائے حرامی کا بھائی سے انہوں نے گر بنائے مزدور کا خون چوس کر انہوں نے گر بنائے تو اس کے گر پر مت جائیے جی کہ اس گر کے اندر آپ جائی گی تو آپ کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ آپ کو کیونکہ کافی لوگ دیکھے ہیں میں نے ان کے بھائیو ہوتے لیکن ان کے گر کے ساتھ بہو کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ تو پاستہ آفار تو حقیقت میں آپ لوگ کو تو نظر آتے کہ اس کا بھائیو ہے اس کی گاڑی ہے لیکن وہ جو بہو کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں ان کے بیٹے اور وہ سوسرال والے ان کا اندازہ آپ لوگ کو نہیں ہے کیونکہ میں نے فیکٹریز کے آنرز کو دیکھے جو فیکٹریز جو مرسڈیز بی ام کے اندر پھر رہے تھے ان کے بھو کے ساتھ سلوک بہت ناراواز سلوک کرتے ہیں نوکرو کی طرح سلوک ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں تو آپ برائی مرہبانی جب بھی شادی اپنی بیٹی کی کروا دے تو اپنے سے غریب گرانے میں کیجئے تاکہ وہ اس کی رسپیکٹ کریں اپنے سے امیر گرانے کے طرح آپ سوچیں بھی مت کیونکہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ غریب کو عزت کے ساتھ کہلتے ہیں ہمیشہ ان کو تانے دیتے ہیں کہ آپ کی گر کی سٹویشن یہ ہے ہمارے گر کی سٹویشن ہم انچے لیول کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں آپ اس طرح تو بات یہ آپ خود سمجھدار ہیں تو برائی مرہبانی کے جہیز کی جو لانت ہے اس سے بچئے اپنے آپ کو بھی بچا کے رکھئے اور دوسری لوگ کو بھی تلقین کیجئے تاکہ جہیز کی جو لانت ہے اس سے ہم بچ سکے اور اگر میں یہ ریپیٹ کروں گا کہ جو لوگ آپ سے جہیز کی ریمان کرتے ہیں تو وہ سمجھ لیجئے کہ یہ لالچی لوگ ہیں یہ بے غیرت لوگ ہیں ان سے آپ رشتہ بلکل کٹ آف کر دیں ان سے رشتہ جوڑنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ لالچی ہے ان کا مقصد صرف لالچ کرنا سامان پٹورنا وہ نہیں دیکھ رہے کہ جو بیٹی مجھے دے رہی ہے جو بیٹی آپ کی بیٹی ہمارے گر میں آ رہی ہے وہ تعلیم یافتہ ہے ایڈیوکیٹڈ ہے اچھی ہے نیک بے اخلاق ہے نمازی پریزی ہے وہ چیز نہیں دیکھ رہی ان کا صرف لالچ ہے سامان میں تو بھرے مہربانی لالچی لوگوں سے بچے اپنے بچوں کو بھی لالچ سے بچائیے تاکہ آپ کی اور آپ کی بیٹی کی زندگی اچھے طریقے سے گزرے اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا اور اللہ اگر رسول کی جو حکامات اس کے اوپر ہم چلیں گے تو اللہ تعالی ہمارے مشکلات آسان کریں گے انشاءاللہ ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک ٹویٹر انسٹرگرام کے اوپر ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور مزید بھی انشاءاللہ ہم اچھی ویڈیوز بنائیں گے آپ روز کے لئے انشاءاللہ تاکہ آپ کو زیادہ